آپ کو فروٹ چارٹ بنانا سکھاؤں گی بلکل سمپل اور بلکل ایزی اور بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار شام کو افتار کے وقت آپ فروٹ کو کارٹنگ ہیں آپ اس طریقے سے چارٹ بنا کے بچوں کو دیں گے تو بلکل بھی فروٹ بچیں گے نہیں سارے فروٹ چارٹ آپ کے ختم ہو جائیں گے چلیے اس کو بناتے ہیں اس سے بنانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے ٹینگ چاہیے اورینج فلیور کا ایک چمچ ہم ٹینگ لے لیں گے آپ دیکھتے ہیں ہم نے ایک چمچ بول میں پلٹ کیا ہے ایک چمچ اور دو ٹیبل سکون ٹینگ لے لیں گے تھوڑا سا کالی میرچ پوٹر لے لیں گے بلکل تھوڑا سا ہاف ٹینگ سکون اس کے بعد تھوڑا سا سالٹ لے لیں گے بلکل تھوڑا سا سواد نسار کے لیے بلکل تھوڑا سا پوچھ دینے کے لیے ہم اس میں تھوڑا سا سالٹ ڈالیں گے اور لاسٹ میریٹ کریں گے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیا اب اس میں دو ٹیبل سکون چینی ڈال دیں چینی ڈال دیا اب اس میں پانی ڈالیں اب اس میں تھوڑا سا پان ڈالیں گے اب اس میں تھوڑا سا پان ڈالیں گے بلکل تھوڑا سا تک ہی ہے بھیگ جائے اب دیکھ سکتے ہیں میں نے بلکل تھوڑا سا لیا پانی ابزورب ہو جائے میکس ہو جائے اور اسے اچھا سا میلٹ ہو جانے دیں گے بلکل اچھی طریقے سا میلٹ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا دیر ہو چکا دو مناٹ اچھا سا چینی بس میلٹ ہو جائے اس کے بعد اس کے اندر سارے فروٹ ڈال سکتے ہیں اناڑ اس کے اندر اناڑ اس کے اندر ڈال دیا اس کے بعد انگور اس کے اندر ڈال دیا آپ کو جو فروٹ پسند وہ لے کریں ہمارے بچوں کو یہ فروٹ پسند ہے اس میں جو چاہے وہ فروٹ ڈال سکتے ہیں اور یہ ایک اپل ہے اسے میں نے باریک چاپ کر لیا آپ اسے طریقے سے باریک چاپ کر لیں اور اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں اس کے بعد یہ میں نے دو کیلہ لیا ہے اسے بھی میں نے باریک کٹ لیا ہے اسے اچھی طریقے سے اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اور یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی تیسٹی لگتے ہیں آپ اسے ایک بار ضرور بنائیں گے گھر میں اور کھائیں گے اور اپنے بچوں کو کھلائیں گے اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ پلیس سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور اسے آپ افتار کے وقت بنائیں اور افتار سے لگ بھگ آدھا گھنٹہ پہلے آپ اسے کٹ کر مکس کر کر اسے فریج میں رکھ دیں تھنڈا ہونے کے لئے فریج میں تھنڈا ہونے کے لئے اس کے بعد آپ اسے سوفٹ کریں بہت ہی ٹیسٹری لگتا ہے اسے کھانے میں بہت ہی ٹیسٹری لگتا ہے